یہ سورہ عراف میں وَسِعَتْ رَحْمَتِ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِ عَلَا غَزَبِ یقیناً اللہ تعالیٰ صدا دینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے لیکن غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اور غفوری شان بالاتر ہے اس کی صدا والی شان سے لیکن یہ کہ بارہ وہ ہے بدلہ دینے والا ہے صدا دینے والا ہے آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کہ رامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں کئے کے لیے لکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوگا حساب کتاب ہوگا جزا بلے گی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت خالب ہے وہ رحمتِ خدا بہانہ جوئی بہانہ رحمتِ خدا منزل تو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا اور ایک اور اس کا مفون لیا گیا ہے بہانہ جوئی بہانہ اس کی قیمت اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی بہانہ جوئی اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت اس لئے قرآنِ مجید میں چار جگہ آیا ہے وہ وہ تمام رحم کرنے والوں اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا سوچو تم کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ کی یہ مخلوق اللہ تو نہیں چاہتے قرآنِ مجید میں آیا بھی ہے ما یفر اللہ بے عذابکم اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر ان شکر تم اگر تم اللہ کے شکر اگزار بندے ملو تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پچند ہوتا ہے دوسروں کو عذیت دینا وہ دوسروں کو عذیت دے کر خوش ہوتے ہیں فَاللہ مَعَذَ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ سُمَّا مَعَذَ اللَّهِ ایسا نہیں ہے ما یفر اللہ بے عذابکم رحمتِ خدا بندی بہانا مینجوید وہ تو بہانا چاہیے کوئی نہیں کوئی بات ہو بنیاد ہو تو رحمت آجائی اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بِسَيِّئَتٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَا اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں یہ بھی کہ وہ کسی مانے کی وجہ سے نہیں کر سکا تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے کوئی بھی نیکی کے اندراج اگرچہ یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں لیکن تجزیہ کریں گے ہم تو یہ بات سامنے آ جائے گی اور اگر واقعی اس نے بندی کا ارادہ کیا لیکن پھر خود ہی کچھ اندروں نہیں اس کے اندر جو کشاکش تو رہتی ہے خیر و شرکی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے ہمارا نفس امارا ہمیں نیچے کھیچتا ہے روح ملکوتی اوپر کھیچتی ہے یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائیڈ کا جس کا ذکر میں نے کیا خواب اسے پتا کیا خواب کسی جیس کا نام ہے وہ صرف نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے ملکوتی خواب کا اسے پتا ہی تھا سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتا ہی نہیں لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں اس کی سہانت کا اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے تین درجے معین کیے اور میں حیران یہی تین درجے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارا ہیوانی جبلتیں اینیمل انسٹنٹس اس نفس امارا میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے کھاؤ جسم کی ضرورت ایک یہ کہ اس میں لذتیں ہو اس میں جو ہے وہ ترہ ترہ کے جو ہیں وہ زائدے ہو تنوع ہو اسراف ہو نفس امارا تو چاہے گا ہی نفس ادھر ایک اس میں روحِ ملکوتی ہے وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتی ہے اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے کیسے حاصل ہوتا ہے جو مقصود ہے تصموف کا قربِ خدا اس کے دو مرحلے دو مراتب ہیں جو قرآن حدیث میں بیان دوئے ہیں جو حدیث اگر نے جنب پڑھے گیا اچھا یہ ہے اوپر ملکوتی یہ ہے نیچے نفس امارا بیچ میں ہے قلب قلب کہتی اسے کو جو بدلتا رہے قلب کے معنی کیا ہے بدل جانا انقلاب کسے کہنے نظام بگل جائے بادشاہی نظام ختم جمہوری نظام آ گیا فرنس ریولوشن سرمایہ داران نظام ختم اور کمیونزم آ گیا مولشوک ریولوشن شہنشاہ ایران کی حکومت ختم مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی انقلاب اور قرآن میں آتا قلب علکل امور اُلڑتے کوشش کرتے رہے آپ کا ارادہ یہ ہے وہ پڑھتے ہیں اُلڑتے ہیں تو در حقیقت یہ قلب جو ہے اور سب کو معلوم ہے یہ عذر ایسا ہے جسم کا جس کے لئے ریسٹ ہے ہی نہیں دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے اسے نیر چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ تو چکی چھلنے شروع ہو جائے گی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا وہ خواب دکھانے شروع کر دے گا تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی اور اکثروں بیشتروں نفسانی خوابی ہوتے ہیں نفسیں مارک ہی ہوتے ہیں جن کا باہر کیوں ہے فرائیڈ ہے اب قلب یا تو بھیچ رہا ہے سکڑ رہا ہے یا پھیل رہا ہے اور اس کے لئے ریسٹ کا کیا مطلب ہے موت تو آپ نے سمجھا اب فرائیڈ کیا کہتا ہے نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے ایڈ یا لیبیڈو انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنکٹس ہیں جبل لیتے ہیں اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہتا ہے ایگو ایگو خودی اور جو اوپر ہو ہے اس کو بھی پہچان سکا یہ کس شہ کا نام ہے صحیح اوپر کوئی اور چیز وہ کہتا ہے اس کو سپر ایگو اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں یہ بھئی تم دیکھو یہ تابدہ کرو لوگ کیا کہیں گے تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر وہ اس کے اوپر اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی بزید ایک رکاوٹ روکتا ہے قرآن نے جو بتایا جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے اور حدیث سے کہ ایک نفسیں ہم مارا ہیں ایک روح جو ہے اللہ کے نفقت فیہ من روحی آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصویع کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وہ نفقت فیہ من روحی اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں جان کس چیز کا نامر کہاں ہوتی ہے جان کرتا ہے آج بھی نہیں معلوم چاہ دل کے بندوں نے جان گئی یا دماغ کے ڈیڑھ ہونے سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں جڈج tam ڈیڑھ ہوں موسیقی